نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہر حلالی بولے حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت ہر دشمنت لانت باواز بلند صلوات اگر تسے مہربانی کروا نظر اللہ نعاز حسین اگر لنگ ہوا تو بہتا رہی آو خیر ہوئے تولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابہین استعین وصل اللہ علا محمد و اہل بیت تیبین تاہرین الماسومین المنتخبین المنتجبین وَلَا نَلَّهُ عَلَى آدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ اِلَا يَوْمِ الدِّينَ رَبِّ شِرْحَلِي صَدْرِي وَيَسْلِي عَمْرِي وَاہِلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي اَفْقَهُ قَوْلِي سَلَوَاتِ سَارِهِ دعا ہے پروردگارِ عالم بحق محمد و اہل بیت محمد انتہائی واجب اللہ احترام محترم بھائی تحر عباس خان صاحب دیئے صفح ماتم اپنی بارگاہ مقدس اجھ کبول دعا میں سارے آمست منگڑی ہیں آمین سارے آنکھوں میرا اللہ ذکر دا صدقہ خان صاحب دے بچے ہیں دی زندگی دراز ازاداری مظلومِ کربلا دی نعمت نسلہ کو نصیب فرمی میرا اللہ امام حسین بادشاہ دے ہر نوکر دی حاضری اپنے دربار اجھ کو بول فرمی آمین واجب سمجھ کہ آقصو میرا اللہ سرکار امام حسین بادشاہ دے ہر نوکر دی حاضری اپنے دربار اجھ کو بول فرمی میرا اللہ امام حسین بادشاہ دے ہر ازادار کو امام حسین بادشاہ دے روزے دی زیارت مرآلہ کریمِ کربلا دا صدقہ ولایتِ امیر المومنین تے قائم رہن دی توفیق اطافہ ایڈا آمین نہیں آکھ سکتا مرآلہ آمین آکھن دی توفیق اطافہ مرآلہ بارگاہِ مقدس ہے جتنے حد بلندن عزت والے دربار تو کوئی حد خالی باپس نہیں مالک وارش تے ہوندے ہوئے بے وارش ہیں احسان فرما پردے والے وارش تا جلدی ظہور فرما بادشاہ آوے چہرے تا پردہ ہٹاوے دنیا روخ روشن ریکھے دنیا کو پتہ لگے جو محمد کی میں ہو دیں یا سری الرزا اغفر لمن لا یملکو الا الدعا اللہم صلی علی محمد و آل محمد جنت کوئی نہ جائے گا اللہ تو قرنگ لاوے حسین دیمات و ارترازی ہووے شہزادیاں اٹھے ہتھ بلند رکھیں حکم دی تعمیل وست حاضر خدمتا سارے امام حسین بادشاہ دے عزتدار نوکر تشیف فرما ہو نوکر دے حق کی دعا فرمے سو میں گزارش پیا کرے نا جنت دعا کرے بھائی جن جنت کوئی نہ جائے گا ایسا کیے بغیر حرشت جی امام حسین بادشاہ دا سارے ہم تو چھوٹا نوکرہ لیکن ممبر حسین تے ہر حسینی نہ لواتا ہے اگر مصرہ پہنچ گیا تا اتنی تسلی ضرور تھی سی کے گل پہنچ گئیے میں کھڑا دا جنت کوئی نہ جائے گا ایسا کیے بغیر دروازہِ بطول پہ سجدہ کیے بغیر حربانی حیداری حربانی حسین دی ماد ودہ راضی ہوئے کیا کہنے جی کیا کہنے جنت کوئی نہ جائے گا ایسا کیے بغیر شہدادی اکانہین کو علی صبح مادم قبول فرماوے جنت کوئی نہ جائے گا ایسا کیے بغیر دروازہِ بطول پہ سجدہ کیے بغیر بندے دے سینے چھ دل دل چھ دھڑکن دھڑکن چھ سیدہ دی مودت ہو سی تا ممبر حسین تے وعدہ پیا کرے نہ کے چوتھے مصرے تے سیدہ دے سلام بستے سارے ہتھ بلندی سے نہ مکھڑادا جنت کوئی نہ جائے گا ایسا کیے بغیر دروازہِ بطول پہ سجدہ کیے بغیر پانی کا ایک قطرہ بھی پینا حرام ہے زہرہ کے دشمنوں پہ تبرہ کیے بغیر حیداری سارے ہاتھ اچھے کرو حیداری سنبابا حسین جی مارازیوں میں کیا کہنے جی سلامے یار سلامے کیا عزتدار لوگ بیٹھے ہو کیا بات ہے جی پانی کا ایک قطرہ بھی پینا حرام ہے چلو اتنی خوبصورت دعا تھی گئی ہے امام حسین بادشاہ دے سارے عزتدار نوکر بیٹھے ہو تا چار مصرے اوپڑتاں جڑے پورے پاکستان ات میری پہچان بڑھیں میں ممبر حسین تکڑا دا سینے میں اگر حضرت عمران نہیں ہے اللہ تو صحیح یار نربانی کرو یار سارے اللہ سکھ دے حسین دی ماتوانو تے راضی ہوئے سینے میں اگر حضرت عمران نہیں ہے اے حت بدی کھڑا تے مولا دی بار گائچ اپیل پیا کرے نا میرا مولا شالہ او بندہ شیعہ گھر دا نہ ہوئے جڑا بندہ اگلے مصرے تے نالا سکے گلے دی وڈی کرو ہاں میں کھڑا دا سینے میں اگر حضرت عمران نہیں ہے یہ تے ہے یہاں کفر ہے ایمان نہیں ہے حیداری کہیں دیکھنے ہے زبان بولے حیداری بچے جی میں حسین دی مارا سینے میں اگر حضرت عمران نہیں ہے سینے میں اگر حضرت عمران نہیں ہے یہ تے ہے یہاں کفر ہے ایمان نہیں ہے مرشد شاید اتنی تسلیم آل میں چوتھا مصرہ نہ پڑھا اگر تواری موجودگی نہ ہوئے تواری موجودگی تا فائدہ چہندے ہوئے ارفان رضا چوتھا مصرہ پڑھوئے تھے ممبر حسین تے اعلان پیا کرے نا جڑی گل میں چوتھے مصر اچ کرو آئیں تا حوالہ ڈیون وستے میں تیار آئیں گل ثابت کرن وستے میرے مرشدی تیار ہیں میں ممبر حسین تے کھڑانا سینے میں اگر حضرت عمران نہیں ہے یہ تے ہے یہاں کفر ہے ایمان نہیں ہے سرور کے نکاخان سے ہو جس کو عداوت مر جائے مسلح پہ مسلمان نہیں ہے حتانیو بندہ ذکرہ چاہیا کیوں ہے جڑا نہیں علا سگا ہاتھ اچھے حیلاری حسین تے مات ورہترازی ہوگئے کریم کربلا تو گجر کسیر عطا فرماوے سرور کے نکاخان سے ہو میں نے توجہ رکھو سہی سرور کے نکاخان سے ہو جس کو عداوت مر جائے مسلح پہ توڑی توجہ ہے نا سہی چلو آؤ امام حسین بادشاہ دے گھارے چاہ بیٹھے ہیں تے کریم کربلا دی بارگاہ چاہ بہت کے ہک دعا چاہ منگو میں دعا منگا تُسا آمین حق سو میں دعا جعفری صاحب منگا اللہ سلامت رکھے سایا سلامت رہے میں ہک دعا منگنا تے تُسا آمین آکھڑی ہیں زندگی ہووے تُسا آمین آکھڑی ہیں میں ممبر حسین تے ہر منکر سرکار عمران کو کھڑا دا قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں پیر زین شاہ جی ممبر حسین تے وعد اپیہ کرے نا جہدہ کنے زبان ہی ہے تے عقیدہ ہی ہے توفیق ہی ہے اُبندہ تا ہاتھ تھی چوتھے مصرے تے سلام وستے بلندہ تھی تے زبان تے علی بات شادہ نا آزی میں کھڑا دا قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں عقیدے کی بنا پہ عجر کا سامان مل جائے ذرا مل کے دعا مانگو کہ جب میشر میں اٹھے تو تمہیں سفیان مل جائے ہمیں عمران مل مل کے حلالی لارا حیداری سارے بولو حیداری بس آخری گل تمہیں سفیان مل جائے ہمیں عمران مل جائے چلو آخری گل کرینا اگر توری توجہ ہوئی تا دنیا سرکار ابو طالب نے اختیار نہیں سمجھی دنیا پتہ ہی نہیں سرکار عمران دے عزت کیا ہے مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے شان کیا ہے میں تو نہیں توجہ کھڑا دے دا بسم اللہ انہاں ترتیب بڑا مرین انہاں دی مجبوری ہے دنیا کو پتہ نہیں سرکار ابو طالب دے عزت کیا ہے مقام کیا ہے جعفری صاحب مگا اللہ آخری کرتا فضائل تے ممبر برامہ دے حوالے کروا دنیا کو پتہ نہیں سرکار عمران دے عزت کیا ہے خان صاحب مقام کیا ہے اختیار کتنے بزرگوں سرکار ابو طالب دے اختیار دا سوانت سلام پیا کرے نا مرشد میں ممبر حسین تے کھڑا دا چاہے تو اس کے لال فلک پہ جڑے رہیں نہ 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 تو ادھا میار ہی ہو ہوئے آم ہی تھا ہی راضی تھی اپنے میار تے آکے میری گل سنو تو میں سلام چکرہ سرکار ابو طالب دے عزت کیا ہے مقام کیا ہے اختیار کیا ہے چاہے تو اس کے لال فلک پہ جڑے رہیں چاہے تو اس کے نقص زمین پہ گڑے رہیں چاہے تو اس کے در پہ فرشتے پڑے رہیں چاہے تو احترام میں چودہ کھڑے رہیں چاہے تو اس کے لال فلک پہ جڑے رہیں چاہے تو اس کے لال فلک پہ جڑے رہیں چاہے تو اس کے نقص زمین پہ گڑے رہیں چاہے تو اس کے در پہ فرشتے پڑے رہیں چاہے تو احترام میں چودہ کھڑے رہیں بس ممکنات میں یہ اسی کا مقام ہے سرکار آدم تو گھنکے سرکار خاتم تاہی سرکار خاتم تو گھنکے سرکار حجت تاہی کہیں نبی دا کہیں ولی دا کہیں پیشوادہ کہہ رابردہ کہیں لیدر دا مقام ملونی بلکل نہیں علامنا اے مقام اے مرتبہ شان صرف سرکار ابو طالب تاہوی تاہی سان کری چوتھے مصرے تے ہاتھ بلند کری تے سرکار امران کو سلام کریں چاہے تو اس کے لال فلک پہ جڑے رہے چاہے تو اس کے نقص زمین پہ گڑے رہے چاہے تو اس کے در پہ فرشتے پڑے رہے چاہے تو احترام میں چودہ کھڑے رہے بس ممکنات میں یہ اسی کا مقام ہے اس کی بہو بطول ہے بیٹا ایمان آتچے حیداری